بلیوں کا سارا علی علی شریعہ پچھے حق میں علی علی تورا کی مارک میں علی علی جالی کی راک میں علی علی بردوں کی خلق میں علی علی درہاں کلے بولو علی علی درہاں کلے بولو علی علی ایک سور فاتحہ تین دفعہ سور توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین کی روکوں پڑھ کر بلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی امام زمانہ کی سلامتی کے لئے بھی ایک اور دفعہ صلوات کریں موسیقی لا حل ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم حضبنا اللہ ونعم البکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یمن الخائفین وینجس صالحین ویضاؤ المستقرین ویولگ ملوکا ویستخلف آخرین والسلات والسلام علی رسول سحلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من لسانی افقو قولی اما بعدو فقط فاللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لعبدون صلوات بید محمد حضر زہرہ نے سید و شہدہ کربلا درس توحید ہے کربلا وادیے توحید ہے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ کو رائچ کرنا چاہتا ہے وہ کربلا آتا ہے ایک کفر یا ایک برائی یہ ہے کہ خود انسان برائی کرے خود انسان شرک کرے خود انسان کسی اور کی پرستش کرے خب ایک یہ برائی ہے کہ کوئی خدا نہ خاصتہ خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنائے خب یہ ایک اس کی ذاتی فیل ہے اس کا ذاتی عمل ہے لیکن ایک عمل یہ ہے کہ ایسا کام رائچ کیا جائے ایسا سسٹم بنایا جائے کہ لوگ بتوں کی پوجہ کرنے لگ جائے لوگ شرک کرنے لگ جائے خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے دونوں گناہوں گناہوں کے میار میں اور اس کے لیول میں بہت فرق ہے شخص ذاتی گناہ کرے شاید اس کی اپنی ذات کو اثر ہو اور اس کا اپنا حساب کتاب ہو لیکن بعض غلطیاں کتائیاں اجتماعی ہوتی ہیں اور جب وہ اجتماع میں ہوتی ہیں تو معاشرہ جب اس کا شکار ہوتا ہے تو گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے میں خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا کام کروں خوب غلط ہو حدود الہی کو خدا نہ خاصتہ کرے لیکن میرا ذاتی ہو تنائی میں ہو کسی سہروکار نہ ہو لیکن میں کوئی ایسا عمل کروں کہ لوگ اس عمل کے بدلے میں گمراہ ہو جائیں تو یہ اولیاء تاغوت کا کام ہے اولیاء تاغوت صرف خود غلط نہیں بلکہ ایسا کام کرتے ہیں ایسا کلچر کرتے ہیں کہ لوگ غلط کاموں کی طرف چلے جائیں مرد اب ایک شخص جو ہے وہ جاتا ہے کہیں بت بناتا ہے خود عبادت کرتا ہے چلا جاتا ہے ایک بد قدہ بنائے بد پرستی کی جگہ بنائے اور پھر لوگوں کو دعوت دے معاشرہ آہستہ 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 پھر اس طرف جو کیا ہے شکار ہو جاتا ہے خب یہاں یعنی صرف اس نے خود نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کو کرپٹ کیا ہے یہ جو معاملہ ہے خب یہ توحید کے مقابلے میں ہے یعنی اولیاء الہی کا کیا کام ہے اولیاء الہی کا کام یہ نہیں کہ صرف خود نماز پڑھیں خود جو ہے وہ تلاوت کریں خود روزے رکھیں خود خدا کی طرف لے کے جائیں نماز پڑھنا الگ ہے نماز قائم کرنا الگ ہے دو نبی جو ہیں ان کو اللہ نے جو ہے وہ نماز قائم کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العظم پہمبر انہیں بھی نماز قائم کرنے کے لئے کہا گیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا کو بھی نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا یہ نہیں کہا کہ نبی تم جاؤ نماز اگیلے پڑھ لو نہیں نماز کو قائم کرو جب نماز قائم کی جائے گی تو لوگ نماز کی طرف آئیں گے نماز کی طرف رجوع کریں گے جب نماز کی طرف آئیں گے احکام سیکھیں گے پھر حقوق سیکھیں گے حلال سیکھیں گے آرام انہیں پتہ چلے گا خب اس طرح ایک معاشرہ ڈیزائن ہوگا ورنہ اگر صرف عبادت کا تعلق ہوتا تو غار حرام بہترین عبادت تھی حضرت جبرائیل تشریف لارہے ہیں رسول خدا اکیلے ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ رسول خدا کے لئے کھانا وہی خود مقام توحید ہے جو نازل ہو رہا ہے نبی قلب کے اوپر کیونکہ شاید میں کشی اور مجلس میں یہاں شاید نہیں وہاں جو میری گفتگو چل رہی ہے وہاں میں نے عرض کیا کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کے اپنے درجات ہیں قرآن درجوں کی طرح ہے مومن کے درجات بہشت میں قرآن کی آیاتوں کی طرح ہیں جتنی قرآن کی آیتیں اتنے مومن کے درجات ہیں اب جو مومن کے وجود میں قرآن نفوس کر جائے گا اور جتنا نفوس کرے گا اور پھر وہ قرآن ظہور کرے گا اتنے اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے لیکن اب ہمیں یہ بات مولانا صاحب کیا پتا قرآن نفوس کرے وجود میں پھر باتیں کر رہے ہیں مولانا صاحب ہمیں کیا بتا ان کا وجود جب ہم قرآن سے دور ہوں گے تو یہی ہوگا نا قرآن ہماری زندگی کا حصہ جب نہیں ہوگا تو یہ باتیں تو ہوں گی اور ہم چاہتے ہیں بحش میں درجات بھی ہمارے بلند ہوں بحش میں درجات بلند کیسے ہوں گے جب دنیا میں اپنے درجوں کو قرآن کے برابر کری نہیں رہے ہم بریکٹ کلوز میں کئی اور جانا نہیں چاہتا گفتو پھر بہت کئی اور چلی جائے گی یہ قرآن جو ہے جو اتنا قرآن کے بارے میں انسان کیا کہ قرآن پردگار نے خود قرآن کی تعریف قرآن کے اندر کی ہے ہم نے قرآن کو ایسے نازل کیا قرآن ہے کیا خود ہدایت کی کتاب ہے خود قلام الہی اور حقیقت قرآن اس عالم میں کچھ اور ہے یہ نیچے اتر اتر کے لفظوں کی صورت میں آیا ہے اس کے باوجود بھی جب خدا نے اسے ارزا کرنے کی کوشش کی دینے کی کوشش کی نہ پہاڑوں نے accept کیا نہ کسی اور زمین نے accept کی کسی چیز نے قرآن کو accept نہیں کیا کیوں کہا قرآن کا وزن اتنا زیادہ ہے قرآن پھر کہاں آیا قلب پیمبر بھر آیا یعنی قلب کی وسط اتنی ہے کہ جتنی بھی ظرف بڑھتی چلی جائے قلب پیمبر پر خدا نے اپنے قلام کو اتا رہا ہے اب رسول خدا آیت نازل ہے لیکن نہیں خدا نے کہا کہ نہیں نیچے جاؤ لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرو ہماری طرف دعوت دو اب جب دعوت دی جائے گی تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو ایک چیز نیٹیوز کرائیں گے تو مارکٹ میں جو آلریڈی پروڈک ہیں وہ آپ کو شیئر دیں گی آج مارکٹنگ کی لینگویج میں جب آپ کوئی نئی پروڈک لانچ کریں گے تو آلریڈی جو پروڈک ہیں وہ اپنا شیئر دیں گی کیا نہیں دیں گی رکاوٹ ڈالیں گی رکاوٹ آلریڈی کیا ہے تمہیں کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہے یہ ہی ہے نا یہ اسلام توڑی ہے آپ نماز کو جب قائم کریں گے تو وہ چیزیں جو لوگوں کو نماز سے رکتی ہیں برائیاں بے حیائی نشا یہ ساری چیزیں انسان کو نماز کی طرف تھوڑی آنے دیں گی یہ اولیاء تاغوت ہیں یہ تاغوت کے ولی ہیں جو روک رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے ان کو بھی چھوڑ دو میں خانے بھی کھلے رہے مسجد بھی کھلی رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نماز جب قائم کی جائے گی تو پھر بت قدے توڑ دیے جائیں گے اسی لیے دھوڑا ہے وہ الگ بات ہے کہ توڑنے والا رسول کے ساتھ کون تھا یہ بھی بتا دیا کہ ولی کے بغیر ولایت کے بغیر تاغوت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج معاشرے میں آپ دیکھیں ہر چیز سب چل رہا ہے سب علال ہے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر کیوں اتنی معاشرہ ہم سے ہے آپ بولیں کہ یہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ بھار سے تھوڑی آئی ہیں یہ ہم خود ہیں ہم ہی تو ہیں یہ سب جو آج معاشرے میں خرابیاں ہو رہی ہیں یہ سب ہم خود کر رہے کوئی اور تھوڑی کر رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگی میں کم رنگ ہو گیا ہے رنگ ہو جائے تو ظاہر ہے انسان لیکن انسان ایک نماز پڑھا ایک نماز نہیں پڑھا ایک عبادت کرتا ایک عبادت نہیں کرتا باپ نماز پڑھتا بیٹی بے ہجاب ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا مرد جو ہے وہ تھوڑا سا دین دار ہے بیوی پڑھتا نہیں کرتی بیوی با نماز ہے پریز گار ہے شہر نیچے کرتا ہے معاشرہ ایسی ہے نا مرج ہے حدود الہی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو دل میں پڑھتا ہونا چاہیے وہ کہتا فلانہ دل میں ہونا چاہیے خب اگر اتنا سب دل میں ہوتا تو پروردگار قرآن میں سورتیں کیوں نازل کر دیتا بھائی پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کو چادروں میں رکھو پڑھتے میں رکھو خب یہ کیوں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہم چاہتے آزاد معاشرہ ہو جس کا دل چاہے جو کرے یہ اسلام تھوڑی ہے اسلام یہ نہیں ہے ہم دیے جو اسلام نے خاتون کو عزت دی ہے مقام دیا ہے وہ آپ کو دینا ہے وہ سب کر سکتی ہے وہ پڑھ بھی سکتی ہے وہ کام بھی کر سکتی ہے لیکن حوث پرست معاشرہ عورت کو گھر سے باہر نکالتا ہے یہ حوث معاشرے کی حوث ہے یہ معاشرے کی حوث ہے جس نے خواتینوں کو آج بے پردہ کر دیا ہے آج آپ کے سامنے جو ٹی وی کے اندر ڈراموں میں جو پروگرام آپ کے آرے ہوتے ہیں ٹک ٹوک اور بدنی کیا کیا یہ حوث ہے انسان کی اور یہ حوث معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے وہ ایک جوان جو جس کے لئے قرآن کی آیت نازل ہوئی رسول خدا خدمت میں آیا ایک خاتون پر اس کی نگاہ پڑی صدر اسلام میں اور گمراہ ہو گیا اور اتنا اندہ ہو گیا حوث میں کہ جا کر جو ہے وہ کسی دیوار پر جا کر لگا کہ جہاں شیشے یا کچھ ایسی چیزیں تھیں اور زخمی شکر کے اس زمانے میں لوگ غلطیاں کرتے تھے اور رسول کی خدمت میں چلے جاتے تھے یہ رسول کا اپنا اور رسول بھی رحمت للعالمین ہے رسول نے بھی اپنی آغوشوں کو سب کے لئے کھولے رکھا ہے رسول خدا نے جب یہ آئی تو قرآن کی آیت یغضو افسار آپ اپنی آنکھوں کو مرد کے لئے یہ آیت کہ جب باہر نکلو کسی ایسی جگہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو خب جب انسان کی نگاہیں جھکی ہو نگاہیں جھکی ہو صرف فیزیکل نہیں ہے یعنی آپ بولے ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہم دیکھ رہے ہوں ایسے کیسے ہو سکتا آپ کو کچھ نہیں ہوتا مرد کی فطرت میں بھائی آپ جتنا اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے اتنا برباد ہوں گے آپ جتنا نظر پوشی کریں گے خدا بھی آپ کے لئے مواقعوں کو دور کر دے گا آیت اللہ قاضی تبا رضوان اللہ تعالی یعنی اس مقام پر کہ اگر کوئی ناہمیرم گلی میں کہیں سے آبیر ہوتی تھی تو رستہ خود بخود مر جاتا تھا یعنی اولیاء خدا ہیں ویسے بھی نگاہ ویسے بھی نہیں ہیں لیکن نہیں ذہن میں تصور میں فکر میں کوئی ذرا سے بھی چیز نہ آئے جو لا الہ اللہ کو ڈسٹ اپ کرے یہی تو کمال ہے پھر کیسے انسان ولی بنتا ہے ولی ایسی بنتا ہے خب یہ معاشرے کو فرہن کو قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج شریف امام جب ظہور فرمائیں گے تو معاشرہ تشکیل ہوگا سوسائٹی ڈیزائن ہوگی ایسی سوسائٹی تھوڑی ہوگی کہ مثلا آپ کچھ بھی چلائیں کچھ بھی میڈیا میں ہو آپ کی ٹک ٹاک بھی چل رہے ہوں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ تصور کریں تو اگر آپ چاہتے کہ آپ ابھی سے امام کے اس مشکل ہے نام ممکن نہیں ہے نام ممکن نہیں مشکل ہے مشکل ہے ظاہر ہے وادی توحید ہے امام کی حکومت وادی توحید ہے وادی توحید میں آسان نہیں ہے قربلا عشق قلع اور اس میں جانے کی شرط گردن کٹوانا ہے وہ آسان نہیں ہے لیکن اگر ہم چاہتے اجزان پیکٹیکل ہے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہوں تو ہمیں صرف یہ نہیں کہ میں اکیلہ مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھو نہیں اپنے اطراف کو بہتر کرو اپنے اخلاق کو بہتر کرو اپنے اسپاس کو بہتر کرو جو چیز اللہ کے قریب کرنی ہے انسان قرآن کے آیات بھی انسان کو خدا سے ملاقات کرنی ہے کیسے ملاقات کرے انسان اس ملاقات کے لئے آپ کو یہاں کی ملاقات یں بہتر کرنی پڑیں گی یہاں کے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے میں سجدے میں پڑھا رہا ہوں میں تذمیعہ پڑھتا رہا ہوں میں گھڑی میرے انگلی میں لگی بھی ہو ٹک 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 آپ اکیلے بڑھتے رہے ہیں آپ کیسے جائیں گے آپ اپنے اطراف میں سعید شہدہ مدینہ میں رہتے اللہ صلی اللہ محمد 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 امام جو ہے وہ مدینہ میں رہتے مدینہ میں کیا تھا کیوں چھوڑ دیا مدینہ قائم کرنا تھا قوم سو چکی تھی اولیاء تاغوت نے سب کو ہائیجیک کر لیا تھا تو وہاں ضروری تھا کہ جن کے گھر میں دین اتر آئے وہ اپنے خون سے اس دین کی آبیاری کریں بہت ضروری تھا اس لئے آج تک یہ قربلا جاری ہے ہم اگر چاہتے ہیں خدا سے ملاقات کرنا اجزان محترم تو پہلے تو اپنے وجود میں اس صفات پیدا کریں جو الہی ہیں جو خالق کو خوش کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے مخلوق کو خوش کرنا بڑے آپ معاشرہ ایسی تشکیل ہوگا معاشرہ ایسے آپ جا رہے ہیں آپ کے آس پاس ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت کہا اور علماء بیٹھے لیکن رسول کے قریب سب سے زیادہ ابن فہد ہے علماء میں سے تو انہوں نے سوچا کہ یہ اتنے معروف اور اتنے مشہور تو نہیں ہے وجہ کیا تو وجہ صرف یہ تھی کہ جب بھی کوئی فقیر آتا تھا تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے جبکہ دوسرے علماء کے پاس اگر کوئی سوالی آتا تھا تو وہ اس میں سے جو ان کے لئے حصہ ہوتا تھا اس میں سے دیتے تھے مگر جب ان کے پاس آتا تھا اور ختم ہو جائے تو یہ اپنے مال سے بھی انہیں دے دیا کرتے تھے خب یہاں بعض علماء مترس افغانی کہتے ہیں کہ ہر روز سات سو طالب علموں کے لئے روٹی کا خرچہ برداشت کر دیتے اس زمانے میں تین سو طمان بہت بڑی رقم ہو دی تھی اور نہ ہو تو کرز لے کر ایک تندور والے کو طالب علموں کو یہ ساری چیز خب یہاں بہت ضروری ہے انسان معاشرے میں ایک دوسرے کو دیکھیں کہ کیا کرتا ایک دوسری کی سائل ایک دوسری کی حاجت پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کوئی سائل آیا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے سائل صرف فیننشل نہیں ہے سائل حاجت سوال مشورہ بھی ہے سپورٹ بھی ہے مورل سپورٹ بھی ہے کسی کو ڈپریشن سے بہار کرنا ہے کسی کو اچھا مشورہ کسی کو تھوڑا سا ساتھ دے دینا کسی سے بات کر لینا یہ معاشرے کو بخا کرتا ہے اگر انسان خود پرستی میں ہے اپنی زندگی میں ہے خود پسندی میں ہے تو کوئی کچھ بھی ہوتا رہے حصل تو فکر ہی نہیں ہے جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں جو صبح اٹھے اور اسے اپنی امت مسلمان امت کا خیال نہ آئے تو کیا ہم سب سے پہلے تو کیا ہم اپنے اطراف سے غافل تو نہیں ہیں خدا سے ملاغات تو چاہتے ہیں لائلہ لاللہ توحید کی وادی میں وارد ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اطراف میں کیا ہو سے نہیں ہے ہو سکتا ہے زعاف فکری ہو ہو سکتا ہے گناہ کرتا ہو ہو سکتا ہے اللہ کے قریب نہ ہو کیسے ہم کچھ کریں کہ یہ خدا کے قریب ہو جائے اگر ہم ایک شخص کو خدا کے قریب کر لیں تو سوچیں پھر ہمارا اس دنیا اور آخرت میں خدا ہمیں کیا عجر دے گا کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی ایسے حضرت عیسیٰ علیہ سلام ارشاد فرماتے تھے کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے مجھے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے کہ نہیں آتا یہ ضروری ہے انسان اپنے اندر اللہ اکبر خب یا رسول اللہ راہ اللہ سلی علیہ محمد اللہ سلی علیہ محمد اللہ سلی اللہ ملاقات بہت ضروری ہے اب اس ملاقات کے لیے اپنے اطراف کو ظہرہ بہتر کریں حتی اپنی عبادت کرتے ہوئے بھی لوگوں کا خیال رکھیں بعض وقت انسان اپنی عبادت میں دوسری کی عبادت کا خیال نہیں رکھتا میں کر رہا ہوں اس کو کیا میں مجلس میں جا رہا ہوں اسے کیا میں فلانا کام کر رہا ہوں ignore کر رہے ہیں بعض وقت انسان جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن بعض وقت گھر میں کوئی ایسا واجب کام آگیا یا کوئی چیز آگئی نہیں نہیں میں جو پڑھنی پڑھنی ہے زندگی ہے باقی چیزیں بھی زندگی کے خب یہ سنس کہ خدا کس طرح ملاقات چاہتا ہے یہ خدا بہتر آپ کو یہ سب دیکھ کر پورا پیکج لگانا ہے بعض وقت ہم ایک طرف جھکے چلے جاتے ہیں دعائیں پڑھنی پڑھتے ہیں زیارتیں پڑھ رہے ہیں مہن صاحب میں تو اتنی صبح یہ پڑھتا ہوں شام کو یہ پڑھتا ہوں تو بھائی اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہو کے نہیں رکھتے یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ تم اپنے وجود سے معاشرے کو کیا دے رہے خود اکیلے پڑھے جا رہے ہو بس میں یہ پڑھتا ہوں میں وہ پڑھوں اچھی بات ہے پڑھو لیکن تم اکیلے پڑھے پڑھے جا رہے ہو بھائی معاشرے میں مشکلات ہیں معاشرے میں کیا تقرب الہی کے لئے پڑھا ہوں کہ نہیں پڑھا قرب الہی چاہ رہا ہوں کہ نہیں چاہ رہا بغیر کسی لالچ کے ٹھیک ہے ضرورت ہے وہ بھی انسان کو اللہ نے منع نہیں کیا خدا قرآن میں کہہ رہا دوں نہیں اس تجب مانگو میں دوں گا اہل بیعت کا دربی ایسے ہی آؤ کبھی کسی کو خالی نہیں جانے دیتے وہ لیکن بات یہ کہ کبھی بغیر کسی چیز کے بھی تو آؤں خب میں صرف ملاقات چاہتا ہوں کیسے آنا ہوا مولا ملنا چاہتا تھا بس آپ کی زیارت چاہتا تھا بس آپ کو دیکھنا چاہتا تھا وہ ایسے لوگ تھے صدر اسلام میں بھی تھے جو صرف رسول خدا کو دیکھنے آتے تھے بس ایسے تھے صرف نگاہ کرتے تھے یہی تو کمال ہے کربلا والوں کا جنہوں نے بغیر کسی مقصد لالچ گیننگ کسی چیز کے اگر آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑی چیز جو انسان چاہتا ہے بہشت ہے بہشت شہدہ نے شب آشورہ دے دی مقام تک دکھا دی ہے یہ تمہارے جنت میں مقام ہے جاؤ چلے جائیں بہشت مادی بھی نہیں کیا بولے جی کوئی میٹیلسٹک فائدہ مل گیا تو لوگ چھوڑ کے چلے گئے نہیں اصلا میٹیلسٹک فائدہ نہیں ہے رضوان الہی رضا الہی جس کے لئے بروادگار نے پورا سسٹم بنایا وہ دکھا دیا یہ لو مقام ہے جاؤ نہیں گئے کیوں نہیں گئے یہاں بغیر اپنی چاہتوں کے بغیر کچھ لالچ کے آئے تھے یہاں زندگی کا مقصد حسین تھا سیڈو 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 کو یاری کا خدا کرنا ہے شاہد بہت محمد وعالم اللہ مقصد اللہ محمد وعالم محمد خب یہاں خب یہاں امام حسین مقصد یہی تو وجہ ہے کہ کچھ لوگ جنت میں قیامت میں جنہیں جنت چاہے گی کہ یہ ہماری طرف توجہ کریں جنت کی نعمت ہے کتنی نعمت ہے مگر انہیں گسیٹ کر بھی جب بہش کی طرف بلایا جائے گا تو یہ کہیں اور متوجہ ہوں گے پوچھا جائے گا تو کیا ہے تو کہیں گے ہماری جنت حسین ہے خب یہ لقا اللہ یہ یعنی شب آشورہ خدا سے ملاقات کی شب ہے تو کیا میری زندگی اس ملاقات پر ڈیزائن ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے میں بھی تو چاہ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اور آپ اکیلے کیسے ملاقات کریں گے جب آپ اپنے اس پاس میں توجہ نہیں ہے آپ کی فگر نہیں ہے آپ کیسے کریں گے تو ان صفات کو اپنے وجود میں پیدا کریں اقامہ سلاة یعنی معاشرے کو قائم کرنا ہے معاشرہ فرد سے بنتا ہے اور جب تک میں اپنے اوپر اسلام کو قائم نہیں کروں گا میں معاشرے کو کیسے قائم کر سکتا ہو اور یاد رکھیں کہ اس کے مقابلے میں تاغوت اپنی پوری کوشش کر رہا ہے وہ کرتا ہے اور ہر دور میں کرتا آج ایسا نہیں ہے کہ تاغوت خاموش ہے دشمن شناسی ایک ایسا موضوع ہے جسے بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے ممبروں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے خوبصورت طریقے کسی اور طرف رخ موڑ دیا گیا ہے کہیں اور سادہ سی زبان میں کہوں تو توپیں کہیں اور مڑ دی ہیں ہماری توجہ بھی وہی ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہی دشمن ہے اور کوئی دشمن نہیں ہے نہیں اگر امام امام زمانہ ہے تو پھر دشمن بھی زمانے کا وہی ہے جو امام کے مقابلے میں ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ میٹی میٹی باتیں سنتے رہے ہیں آپ بولیں گھر چلے جائیں آپ کو ایسا تو نہیں ہوگا مجلس شبیر سینے کو تیار کرنے کی جگہ ہے جس میں تیر خدا کے جھکڑ جاتے ہیں یہ آسان نہیں ہے یہاں پہ شجاعت ہے صرف مظلومیت ہے صحیح تو شہدات تو نہیں ہے مجلس میں آپ بیان کریں اور گھر چلے جائیں شجاعت ہے صحیح تو شہدہ بھی تو ہے کہ بہتر کا لسکر تھا اور ہزاروں کے مقابلے میں ڈٹ گیا اور ایسا ڈٹا کہ یہ بھی نہیں کہ ایک ساتھ ڈٹا ایک ایک فرد اپنے وجود میں پوری کائنات تھا زندہ بہت زندہ بہت مرد بہت مرد بہت اللہ بہت صلی اللہ محمد بہت خب یہ ایک ایک شخص آپ دیکھیں مین خود یونیورس بنا ہوا ہے چاہے وہ چھ مہینے کا بچہ ہو اس نے بھی وقت کے حاکم سے اس کا نقاب کھیچ لیا ہے چھ مہینے کے بچے نے اتنا کام کر دیا باقی تو یہ جو تاریخ میں آج پریشانی ہے عزا حسینی سے یہی تو ہے کیونکہ یہ جس دور میں بھی ذکر کی جائے گی یہ وقت کے جزیدیوں کے نقاب اتارتی رہے گی یہی کیسے چلتا ہے اگر یہ اچھا ہوتا تو خدا بھی ایسے دین دے دیتے تھا خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہم نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا وہ جب دین اسلام پسند دیتا ہے اسلام کہاں ہے کہاں ہے اسلام اسلام کے بڑے بڑے دعویدار آج دنیا کی کو بہدار چیختہ و نظر آتا ہے نا یہ کوئی دین کی خاطر نہیں ہے یہ اپنی دکانوں کی خاطر ہے یہ دکانے ہیں اپنی دکانے ویسے کسی طریقے سے دے تو چپ ہو جائیں انہیں بہتا ہی نہیں یہ دین کا ہو گیا رہا ہے یہ ہر دور میں ہے یہ جو طبقہ ہے نا یہ ہر دور میں آیا اور انہوں ہی نے اچھی بڑی امت کو گمراہ کیا ہے جہاں دیکھیں یہ فطرت میں انسان کی فطرت میں خدا پرستی ہے خدا کو پرستش کرنا یا ایک معبود کی پرستش کرنا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے لا الا اللہ فطرت ہے اور ہوئی نہیں سکتا کہ فطرت ہو اور خدا اس فطرت کے تغازوں بورا نہ کرے لیکن جب آپ اس کو صحیح راستے سے نہیں لیں گے تو پھر سامری جیسے لوگ آ کر آپ کو گسالے جیسا رب بنا کے دیں گے یہی تو وجہ ہے اب ایک کتنا بڑا طبقہ دیندار ہے معاشرے کا رسول سے محبت کرتا ہے خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے مگر عجیب سامری نمہ لوگ معاشرے میں کھڑے ہوتے دین کے نام پر لوگوں کے جذبات احساسات بیچ دیتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر اپنے دین کی تعریفیں کر رہے ہیں مگر دین تو ایسا ہے کہ جو چونٹی کو بھی اعترام کر رہا ہے دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ہو اگر جنگ ہو تو دشمن کے درختوں کو بھی مت جلاؤ یہ کونسا دیندار طبقہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی بات ہو جائے تو اپنے ہی لوگوں کی دکانیں گاڑیاں گھر جل جاتے ہیں تو دین نہیں ہے یہ دھوکہ نہ لے قیامت والے دن جب سب فسیں گے تو آپ کیا کہیں گے ہم تو ان کے بیچے چلتے تھے تو قرآن خود کہہ رہا ہے جب آپ سب یہ بولیں گے کہ ہم تو اولیہ تاغوت کیا کہیں گے ہم تو خود فسے تھے ہم نے تو نہیں کہا تھے ہم ارے بیچے چلتے تو تو کیا جواب دیں گے آپ جب اقل خدا نے دی ہے تو خود دین کو سمجھیں لا الہ الہ دین محبت کا دین ہے دین دوسروں کے حقوق دوسرے عدیان کے حقوق کو واضح کر رہا ہے آپ معاشرے کو دیکھیں کتنا فنیٹک ہے پتہ نہیں چلتا کسی پہ جام لگا تھا فلانے نے توعین فلانے نے یہ کیا اس کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی واقعا علی اعلان غلطی کر رہا ہے تو اس کی سزا خود سٹیٹ دیتا ہے سٹیٹ ذمہ دار ہے آپ اپنا پروٹیسٹ کریں اچھی بات لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ معاشرہ جو بتوں کی پوجہ کرتا تھا وہ جو سورج کو دیکھنے سے صرف اپنے شکم کی طرف متوجہ تھا صبح روشنی نکلے گی تو پھر کھانا کھانا ہے زہر ٹائم جب سورج آئے گا درمیان میں پھر کھانا کھانا ہے جب سورج غروب ہوگا پھر کھانا اس معاشرے کو رسول خدا نے کہاں پہنچا دیا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو سجدہ جب سورج درمیان میں آیا تو سجدہ جب سورج غروب ہوا تو پھر سجدہ اس معاشرے کو اللہ اکبر یا رسول اللہ ایسا معاشرہ محضان محضان معترم یہ رسول خدا کا اخلاق ہے لہو لعان ہو گئے مگر کسی کے لئے بد دعا نہیں کی کسی کے لئے بد دعا نہیں خب یہاں معاشرہ تشکیل دیں دعوت دیں لوگوں کو اسلام کی کربلا اسلام کی بغا ہے مجلس آزا اسلام کو قائم کرنے کے لئے نہ کسی فرقے کے لئے یہ ہم تھوڑے ادھر ادھر ہو گئے ہیں حقیقت کچھ اور ہے شاید جب ہم آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آئے گی کہ حسین کون تھے اور ہم نے کتنی اپورشنیٹی زندگی میں ضائع کر دی اولیاء خدا ایک لمحہ بھی اپنی زندگی کا فرصتوں کا ضائع نہیں کر دی لا الہ اللہ خدا سے ملاقات خدا سے ملنا ازان موترم آیت صرف تحجد پڑھ رہے ہیں بلکہ اتنا گریہ اور اتنی مناجات کرتے تھے تو جب پوچھا تو آیت اللہ رو جردی نے بتایا کہ یہ اپنی جوانی میں طالب علم جب تھے جب سے رات کو گریہ کرتے رات کو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا سجدہ کرنا خدا سے ملاقات ہے شہید کا واقعہ مجھے نہیں باتا میں نے بہرحل آپ کی درمیان میں بیان کیا اگر نہیں کیا ایک شہید کا وسیعت نامہ شہادت کے بعد ظاہر ہے ملتا ہے انسان کو وہ کہتا ہے کہ میں جب جہانی میں تھا پروردگار تو تو مجھے اٹھاتا تھا کہ تو مجھ سے بات کرے تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرنا تو مجھے تو شہادت ہم مجھ سے بات کرے اب جب کہ میں خط مقدم پہ کھڑا ہوں یعنی بالکل شہادت میرے سامنے ہے اب تو مجھے شہادت نہیں دے رہا کیوں کیونکہ اب تو میرے سے ناس کر رہا ہے تو مجھے تڑ پا رہا ہے خب میں رات کی تاریخی میں اٹھ کر ملاخات چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا یہ لذت عزیزان محترم یہ دنیا کی کوئی انیورسٹی کوئی علم کوئی department کوئی بھی چیز آپ کو رات کی عبادت کی لذت نہیں بیان کر سکتی سوائے اولیاء الہی کے کیسی عبادت ہے کیسی خدا اپنے محبوب کو جبراد کی بات کر رہا ہے اور محبوب اللہ یعنی سب سے زیادہ ملاقات کون چاہتا ہے سوائے رحمت للعالمین کے کوئی نہیں خدا محبوب اس سے قریب قرب کسی کا نہیں ہے کتنا قرب ہے کہ خدا خود اپنے محبوب سے کہہ رہا کم اللہ لیلہ قلیلہ کھڑے اتنی عبادت یہ عبادت صرف اٹھخنا پٹھخنا نہیں ہے زان محترم یہ عبادت توجہ ہے اپنے وجود سے ایک سجدے میں آپ چلے جائیں تھوڑی دیر کے لئے ہماری زندگی میں ایک منٹ ہے سجدہ نماز کے سجدے تو چلیں اپنی جگہ نماز کے سجدے کے علاوہ شکر کا سجدہ رات میں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ سجدے میں کتنی دیر سجدہ ہے ایک منٹ ہے سجدہ جس نے اتنا کرم کیا ہو زندگی میں جس کے قبضے میں پوری کائنات ہو جو میرا حساب کتاب کرے گا قیامت والے دن جس نے ساری مجھے نعمتیں دی ہو کیا میرے پاس چوبیس گھنٹے میں ایک منٹ نہیں ہے میں اسے سجدہ کروں اور سجدے میں ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی ذکر کرنا ہے بات کریں بات کریں خدا اپنے بندے کی بات سننا چاہتا ہے بات کریں جیسا آپ بات کریں اور بہترین باتیں وہ ہیں جو آئمہ نے خدا سکھی اے ذان مات وہ مناجاتوں کی ٹکڑے وہ گفتگویں جو آئمہ نے خاص طور پہ صحیف سجدیہ میں جو امام کر اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز میں مہتاجوں میں سب سے بڑا مہتاج اپنے آپ کو توڑے ہیں اس کے آگے توڑ دیں شکستہ ہو جائیں پھر دیکھیں وہ آپ کو کیا جلوے کرائے گا کس عالم میں لے جائے گا یہ سب درد اور عالم ہے دنیا کے یہ سب ختم ہو جائیں آئے کربلا اسی لا الہ اللہ کی دعوت کا دروازہ ہے آئے کیسے امام حسین علیہ السلام نے دلوں کو خریدا اللہ صلی کیسے صحیح تو شہدان لوگوں کے دلوں کو خریدا ہے کیسے قلب ایسے قلوب تھے نا ایسے قلوب ہونا آسان نہیں ہے کہ ایسے قلب ہو جائیں کہ آپ چودہ سو سال بعد بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کا دل بھردہ نہیں ان کا ذکر کرنے سے آپ ہر وقت کتنا ذکر ہو رہا ہے بری دنیا میں ہر جگہ ہر گلی کوچے ہر میڈیا پہ کیوں کہ امام حسین نے ان کو قلوب کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ ان کے قلب عالم پہ محیط ہوتے جا رہے ہے قلوب خریدے ہیں نا وہ بھی حسین جسے خرید لے تو اس کی قیمت کتنی بڑی ہو جاتی ہے یہ جو آپ شکر کیا کریں مجلس میں آنے سے پہلے بھی اور مجلس میں جانے کے بعد بھی کہ آپ کے قلوب کا خریدار کوئی یزید نہیں ہے آپ کے قلب کا خریدار زہرہ کا لال ہے کیسے چن رہا ہے آپ لوگوں کو نہ کوئی فرقہ ہے نہ کوئی ایج ہے نہ کوئی گارنٹی ہے کہ پانچ وقت نمازی ہے نہ یہ حسین ہے حسین ظاہر کو نہیں دیکھتا حسین باطن پر قبضہ کرتا ہے اور جسے حسین لے لے اس کا ظاہر خود بخود اچھا ہو جاتا ہے ایک عالم دین بہت مہتشم کاشوانی بہت جوان ہے لیکن بہت خوبصورت ذکر کرتے ہیں ولایت بہت خوبصورت میں ابھی مغرب کے بات دیکھ رہا تھے تو میری بیٹی نے کلپ دکھایا اللہ اکبر کیا خوبصورت بات کیا کہتے ہیں کہ امام حسین ہم نہیں سمجھ سکتے ہو کہتے ہیں امام حسین اتنا کریم ہے نہیں پتہ یہ جو ایک رات کی مولت تھی یہ شاید اس لئے تھی کہ حر ابھی تک نہیں آیا یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں کیسے چلا حر نہیں آیا ابھی تک ایک شخص کتنا کریم ہے حسین آپ پورا سال جو بھی کام کرتے ہیں لیکن جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو آپ چاہیں نہ چاہیں مجلس میں تو جاؤں گا کہیں پہ بھی ہے پہنچ جاؤں گا ظاہر ہے آپ امام حسین کے لئے آتے ہیں آپ کسی ذاکر کے نام کے لئے اور نہ کبھی آیا کریں خدا کے لئے شخصیت میار نہیں ہے حسین میار ہے حسین میار جو حسین کا ہے بس میار ہوئی ہے امام حسین کے مقابلے میں کسی کی حیثیت کوئی اپنی حیثیت دکھا بھی سکتا ہے کہ حسین کے مقابلے میں نہیں فنا ہو جائے میرے ماں باب پر فیدہ ہوں میرے مولا میری کیا حیثیت ہے رستے میں آتا ہوں بزرگ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں یہاں پر آرہی ہوتی ہیں یہ مائیں ہیں مجھے بھی آج اپنی والدہ یاد آئی کس طریقے سے ازاداری میں لے لے کے جانا لے لے ہوسین ہمارے کلبوں کو خرید رہا ہے آج کے دور میں جہاں اتنا تاغوت کا بازار گرم ہے جہاں ان جوانوں کو گمرا کرنے کے اتنے مراقص قائم ہے وہاں حسین تجلی کرتا ہے کاروان رستے میں چل رہا ہے ایک طرف حسین کا ایک طرف زہر ابن ایک طرف پڑاؤ ان کا لگ رہا ایک طرف قریب قریب میں پڑاؤ لگ رہے ہیں بس یہ بہت معذرت وقت زیادہ ہو گیا آنسو شاید مگر آنسو ایک نکلے وجود سے بہار آئے زہر ابن اکین آپ کو بتائے مسلک تاجر کام بڑا سیٹ اپ ہے سب کچھ اچھا خاص خیم لگ رہے ہیں ایک مقام پر پہنچے ابھی کوئی غزہ تناول کر رہے ہیں دیکھا امام حسین کا قاسد آیا جیسے امام حسین کا قاسد آیا اپنی زوجہ سے کہا کہ میں جس بات سے ڈرتا تھا وہ ہی ہو گیا کہا کیوں کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں تو زوجہ نے بولا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے خب ایسی خواتین تھیں جس کی وجہ سے یہ گوھر بنے ہیں کہتے ہیں گئے واپس آئے دشان ایدر جوادی مقاموں پڑھا کرتے تھے کہ زہر کی قاسد امام کے قدموں پر قدم پڑے اور تقدیر بدل گئی سب کو چھوڑ دیا آزاد کر دیا بیوی کو کام کو غلاموں کو چھوڑ دیا اور خود امام حسین کے کاروان میں شامل ہو گئے اسی طرح اور لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب امام روز آشور آئی ہر پروانہ شما پہ قربان ہونا چاہتا ہے کچھ پہلے قربان ہو گئے کچھ بعد میں قربان ہو گئے قربانی قربانی ہے حسین نے سب کو بزرگ کر دیا آئے نماز قائم تیر سعید جو ہیں انہوں نے اپنے سینے میں کہتے ہیں تیرہ تیر کھائے امام نماز قائم کر رہے ہیں سینے پہ تیر کھائے گر گئے گر گئے اور یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا اس لمحے میں جب امام پہنچے بس کہا مولا میں نے وفا کی کیسا قلبوں کو خریدا ہے امام حسین نے یعنی سب کچھ دینے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں اللہ اکبر زہیر ابن قین نے بھی اسی قربانی دی عزد آران محترم کہتے ہیں بعض علماء بیان بیان کہتے ہیں کفن ایک تھا اللہ کو بیٹھ کے روح کریں کبھی کسی کو بیٹھ کے روح کریں کیونکہ یہ خیموں میں مائے بچوں کو تیار کر رہی ہیں نہیں بتا کچھ دن میں پانی بند ہو جائے گا یہ تیاری ہے ہم بھی تیاری محرم کی عزا کو اپنے وجود پہ تاری کریں تب امام حسین کے کاروان میں شامل ہو جائیں گے خب اس درد کو اس دھول کو اس مٹھی کو وجود پہ برداشت کریں اجزان محترم غلام دو غلام ہے ایک وہ ایک جو اکثر لکھتا بھی ہے اور ایک اور جون ہے دونوں کے مسائب کچھ ایک جیسے ہی ہیں جب سب جا رہے ہیں تو جون نے بھی شہید شہدہ علیہ سلام سے کہا کہ مولا مجھے بھی جانے دیں میں بھی جاؤں یعنی ایسی عشق کی محبت کی آگ ہے ہر کوئی اندر جلدی جانا چاہتا ہے امام حسین نے جون کو جانے نہیں دے رہے جون بھی مولا کا غلام ہے جانتا ہے اپنا قلب حسین کو کیسے بیچنا ہے کیا جملہ اللہ اکبر کریم کو کیسا جملہ وہ بھی کریم کو کہہ رہا مولا ہم جس لی نہیں جانے دیرے میرا رنگ سے آئے میرے بدن سے خجو نہیں آتی ہے میرا حسب نصب صحیح نہیں ہے اچھا نہیں ہے یا امام زوالہ آپ کو جون کا واسطہ میرا حسب نصب اچھا نہیں ہے میرے بدن میری روح موتر نہیں ہے میں نے اپنے قلب کو سیاہ کر لیا مولا امام زمانہ جون کا واسطہ مجھے قبول کر لے مجھے موقع دے دے میں بھی آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں بس یہ کہنا تھا امام حسین نے کہا جون جاؤ جاؤ جیسی جا رہے تھے امام حسین نے کیا کہا اللہ اکبر زہرہ کا لال سیدہ سلام اللہ کا دروازہ ایسا ہے نا کہ کوئی سائل واپس نہیں گیا تو حسین کے در سے کون واپس جاتا جیسے ہی جون جانے لگے کہا بروردگار جون کے رنگ کو سفید کر دے اس کے بدن کو مہتر کر دے ہمارے حسب نصب میں شمار کر اللہ اکبر جون کہا پہنچ کیا قربلا یہی تو ہے کہ جو وادی توحید میں آ جائے وہاں درجے خود بخود بڑھنا شروع کر دیتے ہیں درجے اس مقام پر پہنچے کہ جب جون گرائے نا دست قربلا میں خوب ایک عجیب حالت انذار میں بلکل ہے تو جون نے اپنے رکسار پر گرماہت کو محسوس کیا بس آخری جملہ التماس دعا گرماہت کو محسوس کیا جون نے اسی حالت میں ذرا سی اپنی آنکھ کھولی ہوگی کیا دیکھا عرباب مالک مولا خیال آیا ہوگا میں کتنا خوش قسمت ہوں میرے مولا نے اپنے رکساروں کو میرے رکساروں پر رکھا ہے میں کہوں گا جون یہ رکساروں پر رکسار رکھنا اپنی جگہ مگر کاش کہ تم دیکھتے کہ جب امام حسین اپنے رکساروں کو علی اکبر کے رکسار ہو